السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے لگی ہوں بیف کے شامی کباب بہت مزیددار بنیں گے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بیف لیا ہے ون این ہاف کےجی اس میں میں انیانس ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس میں گرلک ڈال رہی ہوں اور اس میں جنجر ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں چلنہ ڈال جو ہے وہ میں نے گھنڈہ بھی گئی تھی وہ ایڈ کر دی ہے اس کے بعد میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں ون تیبل سپون اور کوری اینڈر پاوڈر ون تیبل سپون اور ریڈ جیلی ون تیبل سپون اور اس میں ثابت گرہ مسائل ایڈ کروں گی اور شامی کباب مسائل ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں جی وارٹر ایڈ کر رہی ہوں دو گلاس اس کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور تھرٹی مینٹس کے لیے بوائل ہونے کے لیے رکھتوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے یہ بوائل ہو گیا ہے اب میں اسے اچھے سے کوٹ رہی ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں اچھے سے پیس چکا ہے اب میں اس میں وان ایگ ایڈ کر رہی ہوں اور گرین چیلی اور کوئی انڈر لیز فائن چوپ ایڈ کر رہی ہوں وہ میں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں ہاتھ کی مدد سے ہی ٹکیاں بناوں گی تو جو بھی میری چینل پہ نیو ہیں پلیز سبسکرائب مائی چینل اور ویڈیو کو پلیز فل ووچ کیا کریں تو تھوڑی سی دیکھ کے بھاگنا جائے کریں آپ کا ذرا سا زیادہ وچ کرنا ہی ہمیں فائدہ دیتا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے شامی کی ٹکی ریڈی ہوئی ہے اب میں اس کو فرائی کرنے جا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شامی کی ٹکی کتنے اچھے سے فرائی ہو رہی ہے اب یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب میں اس سے نکال رہی ہوں تولے جناب سپیشل بیف شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں تو ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ